السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ شیخ محترم سوال یہ ہے کہ جو سنت مؤکدہ ہیں دن میں بارہ رکات وہ اگر چھوٹ جاتے ہیں مثلا زہر سے پہلے کہ چار رکات چھوٹ گئے یا مغرب کے بعد کے دو رکات چھوٹ گئے تو ہم اس کی قضاء کر سکتے ہیں کیا تھوڑا اس کا جواب مجھے آپ دیں تو مہربانی ہوگی اگر واتسپ میں بھی آپ بھیس دیں تو بہت اچھا رہے گا آپ کا مہربانی ہوگی السلام علیکم یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں جن کا سوال یہ ہے کہ جس طرح سے فرض نماز چھوٹ جاتی ہے تو ہم بعد میں قضاء کرتے ہیں ایسے سنتیں اگر چھوٹ جائیں جیس سے زہر سے پہلے کی سنتیں اور اسی طرح سے فجر سے پہلے کی سنت ہے یا بعد کی سنت ہے تو اگر سنتیں چھوٹ گئیں تو کیا بعد میں اس کی قضاء کر سکتے کہ نہیں تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں بلکل آپ کر سکتے ہیں جیسے فرض کی نماز چھوٹ گئی اور وقت نکل گیا اور بعد میں آپ چاہیں کہ جو چھوٹ گیا ہے چونکہ آپ برابر پڑھتے تھے تو وہ چھوٹنے نہیں پائے بعد میں آپ پڑھنے تو آپ پڑھ سکتے ہیں ایسے سنن اور نوافل کی قضاء بھی آپ کر سکتے ہیں سعی بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زہر کے سنت چھوٹ گئی تھی تو آپ نے اس کو بعد میں پڑھا تھا ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی جو نماز ہوتی تھی تحجد کی نماز تحجد کی نماز جو ایک نفل نماز ہے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بھی نفل کی نماز ہے بعض علماء جو یہ کہتے ہیں کہ تحجد کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی واجب تھی اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے صحیح بات یہ ہے کہ یہ ایک سنت نماز ہے نبی کے لئے بھی سنت ہے غیروں کے لئے بھی سنت ہے اس تحجد کی نماز کو جب اللہ علیہ وسلم کسی رات نہیں پڑھ پاتے تھے تو دین میں آپ اس کی قضاء کرتے تھے یہاں پہ علماء کا تھوڑا سا اختلاف ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ قضاء ہوتی تھی بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں نہیں وہ تاجیت علماء چھوڑ جاتی تھی تو آپ دین میں اس کی قضاء نہیں کرتے تھے بلکہ عوض میں کچھ اور نمازیں پڑھتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اتنی ہی رکعت پڑھتے تھے اور ایک رکعت جفت بنانے کے لئے بڑھاتے تھے تو اس سے اشارہ ملتا ہے کہ یہ قضاء ہی ہے تو اگر علماء کے اس گروہ کی بات مانیں کہ تحجد کی بھی آپ قضاء کرتے تھے تو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ نفل نمازوں کی قضاء ہو سکتی ہے تو ان دلائل کے روشنی میں یہ بات درست ہے کہ جیسے طرح سے فرائد چھوڑ گئے ان کی قضاء ہے ایسے ہی سنن چھوڑ گئے تو ان کے بھی قضاء ہے بلکہ ایک اور روایت ہے سنن نبی دعوت و گرہ میں کہ ایک صحابی کی فجر کی سنت چھوڑ گئی تھی فجر سے پہلے کی جو سنت چھوڑ گئی تھی تو صحابی نے اسے فجر کے بعد پڑھا تھا اللہ کے نسم کے سامنے اللہ کے نسم نے منع نہیں فرمایا اس کا اقرار فرمایا تو یہ اور جیسے اور بھی بہت ساری حادیث ہیں جو دلیل ہیں کہ سنتیں اگر چھوڑ گئیں تو ان کی قضاء بھی آپ کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں کنگر ایک مل گیا کنگر ایک مل گیا کنگر ایسے ہونے تو ان کی قЕНق Panama کنگر ایک مل گیا کی کنگر ایے آپ کو پہلے ٹ機會 ہ فکتے ہیں آپ کو